بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انسولونسی پیٹیشنز اپنے آپ کو دیوالیہ ڈیکلئیر کروانا ایک عام سی بات ہے سیول پریکٹس میں آئے روز اس چیز سے ایک سیول پریکٹیشنر کو واسطہ پڑتا ہے مختلف علاقوں میں بزنسمن حضرات اور خاص طور پر کمیٹیاں ڈالنے والے جو ہوتے ہیں کمیٹیاں شمیٹیاں کھانے کے بعد بعد میں اپنے آپ کو انسولونٹ ڈیکلئیر کروا لیتے ہیں انسولونسی پیٹیشن جو ہے انڈر سیکشن سیون انسولونسی ایکٹ انیس سو بیس کے تحت دی جاتی ہے اس کا احتیار سماعت انڈر سیکشن تھری انسولونسی ایکٹ انیس سو بیس تمام ڈسٹک ججز کو درہاست کی سماعت کرنے کا اس پیٹیشن کی سماعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور لاہور میں ہائی کورٹ نے بزریا نوٹیفکیشن سیول ججز درجہ اول جو ہیں اور سمال کورٹ کازیز سمال کازیز کورٹ جو ہے ان کے ججز کو ان کی ان پیٹیشن کی سماعت کا اختیار بھی دیا ہے اس میں انسولونسی پیٹیشن جو ہے کسی بھی فرد یا کسی فرم کے ذریعے یا اس کے خلاف دی جا سکتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ انسولونسی پیٹیشن کبھی بھی کسی اسوسییشن کارپوریشن یا کمپنی جو کہ ریجسٹریشن کمپنی ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہے اس کے خلاف یا اس کے ذریعے نہیں ہو سکتی وہ آر ایڈی ایک اسوسییشن ہے آر ایڈی ایک کلمٹیڈ کمپنی ہے آر ایڈی ایک کارپوریشن ہے جو کہ کمپنی ریجسٹریشن آر ایڈی نینسی ایکٹ کے تحت وہ ریجسٹرڈ ہے انسولونسی پیٹیشن کوئی بھی مکروز یا کرز ہوا دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا پیش کر سکتا سیکشن سیون انسولونسی ایکٹ انیس سو بیس کے تحت جو انسولونسی پیٹیشن ہے وہ بشکل فارم جو شیڈول میں دیا گیا ہے اس پہ تحریر کی جائے گی لیکن اس میں سیکشن سیکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویلو اور تھرٹین تک یعنی چھے سے لے کے تیرہ تک کی جو سیکشن ہیں جو انسولونسی کے پیٹیشن کے پرنسیپلز کو ڈیل کرتی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انسولونسی پیٹیشن کو پریسکرائبڈ فارم کے اوپر جو انسولونسی ایکٹ انیس سو بیس کے شیڈول میں دیا گیا ہے اس پہ اس کو اندراج کیا جائے گا اور اس کے مطابق کیا جائے گا اپلیکیشن کے ساتھ شیڈول شامل کیا جائے گا الہدہ سے یا اپلیکیشن کے اندر لکھا جائے گا وہ کرز جو مکروز نے دینا ہے مکروز کی غیر منکولہ جائداد کتنی ہیں اور وہ کہاں واقعہ ہے اور جو کرزہ مکروز نے لوگوں سے لینا ہے آگے بھی تو اس نے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہوگا یہ بھی اس نے اس میں شیڈول کے اندر لکھنا ہے الہدہ سے شیڈول بنا کے یا اپلیکیشن کے اندر لکھنا ہے اور اگر اس کے ہائی کورٹ رول اور آرڈرز دیکھیں تو ہائی کورٹ رول اور آرڈر جل والیم ٹو ہے چپٹر فور ہے فارم ٹونٹی ون ہے شیڈول اے بی اور سی اس میں یہ تمام باتیں لکھی گئی ہیں کہ کس حوالے سے کون سی عدالت انسولونسی پٹیشنز کو ڈیل کرے گی اور کن کن چیزوں کا انسولونسی پٹیشن کی دائری میں خیال رکھا جائے گا اس کی احتیار سمات کے حوالے سے پرنسپلز ڈراغ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ انسولونسی پٹیشن کو سمات کرتے ہوئے جج صاحب جو ہیں وہ کون کون سی باتوں کو مدنظر رکھیں گے یہ تمام چیزیں ہائی کورٹ رولز این آرڈرز والیم ٹو چیپٹر فور فارم ٹونٹی وان شیڈول اے بی اینڈ سی کے اندر یہ تمام چیزیں دی گئی ہیں اب جناب معاملہ یہ ہے کہ جو انسولونسی ایکٹ ہے انیس سو بیس وہ پٹیشن کا ایک شیڈول دے رہا ہے سیکشن تھرٹین کہتا ہے کہ جب بھی انسولونسی پٹیشن انڈر سیکشن سیون انسولونسی ایکٹ انیس سو بیس فائل کی جائے گی اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جو بندہ کرز خواہ ہے یا ججمن ڈیٹر ہے وہ اپنا کرزہ ادا کرنے کے یا اپنی ڈگری کو فلفل کرنے کے قابل نہیں رہا ہے دوسری بات یہ ہے وہ پلیس لکھی جائے گی جہاں پر وہ رہتا ہے جہاں پر وہ کاروبار کرتا ہے یا جس جگہ پر وہ ایک ججمن ڈیٹر ہوتے ہوئے کسی سیول جیل کے اندر بند ہے اس کے بعد وہ عدالت جس کے حکم سے وہ گرفتار ہوا ہے جس کے حکم سے اس کی جائدات قرق ہوئی ہے تفصیلات ڈگری جو ہیں وہ کیا تھیں اور کیا کیا اس پر پروسس کیا گیا یہ تمام چیزیں سیکشن تھرٹین کہتا ہے کہ لازمی انسولونسی پٹیشن میں لکھ نہیں ہوگی اس کے بعد کتنی تعداد ہے ان کرز خواہوں کی جن کا کرزہ اس مقروض نے دینا ہے ٹھیک ہے جناب اور کتنا کرزہ دینا ہے وہ کہاں کہاں رہ رہے ہیں اور تعداد اس کی جائداد کی کتنی ہے اس کی اگر مقروض کی کوئی جائداد ہے تو مقروض کی جائداد کس کس جگہ پہ واقعہ ہے اس کی اپروکسیمیٹ ویلیو کتنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس اب سے انڈ پہ ایک اہم بات یہ ہے جس کے بغیر انسولونسی پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اقرار کرنا پڑے گا کہ مقروض یا کرد خواہ جو ہے وہ یہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں مقروض یہ اقرار کرے گا کہ اپنی رضا مندی دے گا کہ وہ اپنی کل جائداد جو شیڈیول میں یا اپلیکیشن میں اس نے منشن کی ہے وہ تمام جائداد عدالت جو سماعت کر رہی ہے اس کے اختیار دینے کا ارادہ رکھتا ہے کہ یہ میری اتنی جائداد ہے اور یہ اتنی جائداد میری مجود ہے فلا فلا جگہ پہ اپروکسیمیٹ ویلیو اتنی ہے کرزہ میں نے اتنا دینا ہے جب کرزہ اتنا دینا ہے دین جناب یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گا کہ جو کوٹ سماعت کر رہی ہے اس کوٹ کے آگے یہ پروپٹی سرنڈر کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی ہے انسولونسی پٹیشن میں یہ چیز دکھنی ہے انڈر سیکشن ترٹین کہ جو کرز مکروز ہے یا ججمن ڈیٹر ہے اس نے پہلے بھی کسی موقع کے اوپر اپنے آپ کو انسولونسی قرار دینے کے لیے کوئی انسولونسی پٹیشن دائر کی تھی یا نہیں کی تھی اگر ایسی پٹیشن اس نے فائل کی تھی اور وہ خارج ہو گئی تو لکھنا پڑے گا کہ کون کون سی گراؤنڈز کے اوپر جناب وہ انسولونسی پٹیشن خارج ہوئی تھی اور اگر یہ آجائے کہ جو مقروض ہے یا ججمن ڈیٹر ہے وہ انسولونسی پٹیشن اس نے فائل کی اور انسولونس ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا تو پھر تمام حالات و واقعات جو ہیں پہلے حکم کے وہ لکھنے ہیں اور یہ بھی لکھنا ہے کہ کس بنا پر وہ پہلا جو آڈر ہے وہ منصو ہوا ہے اور اگر پہلا آڈر منصو ہوا ہے تو وہ کس وجوہات کی بنا پر ہوا ہے اور اس میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ جو تصدیق ہے اس پٹیشن کی وہ بالکل سیم ایس جس طرح ایک دیوانی دعوے میں زابطہ دیوانی انیسو آٹھ کے تحت ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تصدیق کیا جاتا ہے بمقام فلا فلا مورحہ اس کو کہ ذمنات اتنے سے اتنے جو ہیں میرے علم سے درست ہیں اور جناب اتنے سے اتنے میرے بہترین علم اور یقین سے درست ہیں یہ انڈر جو کوڈ آف سیول پروسیجر انیسو آٹھ ہے جس طرح ہم اس کی سوٹس کے اندر تصدیق کرتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ تصدیق بھی لازمی کرنی ہے تو جناب والا بات ہے انسولوینسی پٹیشن انڈر سیکشن سیون انسولوینسی ایکٹ انیسو بیس کی لوگ اکثر روقات لوگوں سے لمبے لمبے کرزے لے لیتے ہیں لمبے لمبے معاملات کر لیتے ہیں بعد میں جناب اپنے آپ کو انسولوینٹ ڈیکلیئر کروا لیتے ہیں سیکشن سیون انسولوینسی ایکٹ انیسو بیس کے تحت انسولوینسی پٹیشن فائل کی اور کمیٹیاں ہڑپ کرزے حضم جس طرح جناب یہ ہوتا ہے اور چند باتیں تھی جناب یہ انسولوینسی ایکٹ انیسو بیس کے انسیکشن سیون کے تحت جو انسولوینسی پٹیشن ہم دیوالیا ڈیکلیئر کروانے کے لیے لوگوں کو فائل کرتے ہیں بہت شکریہ جناب تینک اللہ حافظ